شازلیاں زندوات شازلی پر بنا ہے پھر تم نے اسلام کی مخالفت کیوں کی تھی جواب ہے تو وارے باز میرا پتہ بھی نہیں چلتا پیچھے ہم کہاں سے پسیں گے پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے اور دو قومی نظریہ سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اسلام سے اختلاف نہیں ہو سکتا اپنے بزرگوں کو بجا دے ہمارے اقابل اگر اسلام کا نام اس طرح ہوتا تو کیا وہ مخالفت کرتے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بن رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان رہیں گے اس میں اہلِ قبلہ رہیں گے اہلِ قبلہ کی حکومت ہوگی اس میں اگر اتنا اسلام پہ آگئے جتنے انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئے ادھر بیٹھ بیٹھ کے اب اگر میں شروع ہو جاؤں گا میں تم سب کو یہ نام میرے ساتھ تو تم لوگ نہیں کر سکتے تم ان مولیوں کو شکست دے سکتے اگر ماد ہے تب یہ خوری ہو کہ اب جا رہی تمہارے یہ عمال کھل کھل کہ میں تمہیں بتاؤں گا پھر اسلام کا نا پٹھانا آئے یہ سارے ہمارے ہمارے اس قبائل چلے کے آج تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی نیکیہ نہیں ہے ہزار سال ہمارا قانونوں کے بینوں کا حصہ کھاتے ہوئے آ رہے بزرگ اور ولی سارے کس چیز کا آدھا اسلام تو تمہارا ادھر چلا گیا آگے بولو فرائض نیم دین ہے نصف دین ہے فرائض ہے یہ جائدات کا مسئلہ بیٹیوں کے حقوق میں زبردستیاں نکائے کرائے گئے ہمارے پشتونوں میں اس کا کیا حکم ہوگا انہوں نے دین میں غیرت کرو فضل باتیں کہتا ہے اسلام پہ چلنے اتنا آسان کام ہے تم لوگ ہے بڑا نام آیا ہوا ہے اس چیز کو صدارتے ہوئے بھی ہمیں ہزاروں سال لگیں گے برکہ نہیں پینے داڑی نہیں رہے گی بس ان دو چیزیں کہ رب تم نے اسلام رکھا ہے باقی اسلام میں کچھ نہیں ہے تو اگر یہ گناہ کتنی تنظیموں میں کرپشن موجود ہے ذرا بتاؤ یہ جتنی مذہبی ہماری بنی ہے جو بھی ہم لوگوں میں کیا نہیں ہے کیا کیا کبھی مال میں خردبت کسی سے نہیں سب کی ہوتی ہے نقصان کہا نہیں ہے تم تو مدعی ہونا ایک آدمی کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں کوشش کرتا اسلام پہ چلنے والا تو دعویہ اسلام کا کر رہا ہے تو اب تیرا کیا حال ہے ہر بادشاہ ملک کے خلاف کیونکہ آپ کی اپنی ذات سے کوئی منجن نہیں بکے گا یعنی کہ اتنا عرصہ تم لوگوں نے محنت کی اللہ کی راہ میں لڑتے رہے وہ لوگ اور رشیہ سے سب کچھ آگے آپس میں جب مسلمان مسلمان آپس میں لڑنا شروع گیا تو آوٹپٹ کیا ہوا یہ فوجی ہے ان کی دھڑیاں نہیں ہیں یہ لوگ ان کے ایجنٹ ہیں تمہارے پاس منو سلوہ آتا ہے اے جیو رہی منو سلوہ آ رہا ہے نا کیسے آتا ہے تمہارے پاس پیچھے پیچھے جاؤ گے وہ ہی جڑھ نکلے گی آئی ایم اے فرچہ کا کڑا ہوگا تمہارے جو دو بھائیوں کو لڑاتے تو سمجھ لو کہ بلوائی تمہارے اندر موجود ہے اصحاب کے اندر جب مشاجرات ہوئے تھے تو بلوائیوں نے کر آئے دے نا جب تم لڑ رہے تو تم میں بھی بلوائی موجود ہے تو نہیں چاہتے کہ تم دونوں بھائی میس پہ بیٹو مفادات اخلاص کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ سب سے مفاد نکال لے سب ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے مال کے لئے اللہ میرے کو مال ملے دو روپے ملے تیرے کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تیرے مقدر ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملنے والا یہ جو میں تم لوگوں کو لگا رہا ہوں نا اللہ تمہیں دے گا غیب کے قزانے کھولے گا معاملات کے صحیح ہو جاؤ یہ مت کو کے پاس میرے پاس مریض آ رہے کے نہیں آ رہا بولو مریضوں سے رزق نہیں دیتا رزق اللہ دیتا یا اللہ رزق تیرا کام ہے دینا میں ان مریضوں کو نہیں دیکھتا چار سال نہیں بیٹھا تب بھی اللہ نے کھلایا ہے پھر تم لوگ کی وجہ سے بیٹھا ہوں دعائیں کرو کر کے میرے کوئی بٹھا دے دوگر کمی نہیں آئیے تم اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ جیبے خالی کرو ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے کو یا اللہ نشتہ پکے اللہ کے پکیر بنو دوسرے کے سامنے نہیں بیکار یا اللہ نشتہ جیسے اللہ بھرے خالی کر دو یا اللہ نہیں ہے پھر دے دے بولو یا اللہ نہیں ہے پھر دے دے بولو اللہ کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے ہم کیا ہے نہیں ہے اور مخلوق اللہ نے بہت دیا بھائی یہ فرق یاد رکھنا ایک آدمی امیر ہے اور ذکر سے غافل ہے وہ امیر ہے یا جو ذکر کر رہا ہے غریب ہے ایک وقت کی روٹی کہتا ہے یہ امیر ہے تو بولنا یار اللہ نے بہت دیا ہے کیا دیا ہے اپنا نام لینا دے دیا مجھے